آج میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں وہ سب چیز بتانے والا ہو جو آج کی جنریشن کے بچوں کو بلکل بھی نہیں پتا ہوگا جی ہاں یہ ویڈیو ہے 1995 یا 1990 کے ٹائم کی یہ ہے نیپالی اسٹیشن کی ویڈیو جینگر کی نیپالی اسٹیشن کی ویڈیو اس ویڈیو میں آپ سب وہ چیز دیکھیں گے جو آپ لوگوں نے آج کی جنریشن کے 17-18 سال کے بچے ہیں یا 15 سال کے بچے ہیں وہ لوگوں نے دیکھو گا اور کس پرکار ہمارا جنگر سے نیپال کے لیے جو ٹرین چلتی تھی کس پرکار چلتی تھی کیسے اس کے انجن ہوتے تھے کیسے اس کی بوگی ہوتی تھی یہ سب چیز جو آج کے جنریشن کے بچوں نے بلکل بھی نہیں دیکھا ہوگا اور نہ ہی دیکھنے کا موقع ملے گا یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی جرور ہو جائے گی دوستو مگر اس ویڈیو کو پورا ان تک دیکھے گا آپ کی پوری جو بھی پرانی یادیں ہیں سارے کی ساری تاجہ ہو جائے گی اس ویڈیو میں جرور سے دیکھیں گا کہ انجن کتنا دھیرے دھیرے چل رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے چلتے ہوئے انجن پر بھی بیٹھ رہے ہیں پہلے کے جو نیپال کے جو ٹرین تھی وہ اتنے ہی دھیرے چلتی تھی یہ دیکھیں انجن اپنا پٹری چینز کر کے واپس سٹیسن پر آ رہا ہے اب یہ یہاں سے ٹرین جانے کی تیاری ہوگی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا جاتا ہوں کہ پہلے کے جو نیپالی ٹرین تھی وہ ٹرین کوئلے سے چلتی تھی دیکھیں کوئلے کو ہتھوڑے سے توڑا جا رہا ہے کوئلے کو توڑ کر انجن کے جو بھٹی ہے اس میں یہ کوئلہ فیکا جائے گا پھر اس کو اس میں آگ لگائی جائے گی تب جا کے انجن میں بھاپ بنے گی تب جا کے گاری آگے چلے گی کچھ کرنے کے بعد ٹرین چلا کرتی تھی دیکھیں ٹرین کے اوپر پیلے اکشڑوں میں جننکپور بھی لکھا ہوا ہے ٹرین جو ہے جننگر اسٹریشن سے کھل چکی ہے ٹرین کی رفتار پندرہ سے بیس کلومیٹر ہی راتی تھی دیکھیں کیسے لوگ باہر لٹکے ہوئے ہیں کچھ لوگ اوپر بھی بیٹھے ہوں گے اور ٹرین میں بیٹھنے کے بعد نیچے ٹرین کا حصہ ٹوٹا ہوا رات تھا تو نیچے پٹریوں پٹریوں دکھائی دیتی تھی جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان لوگوں کو جرور یاد ہوگا اور اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا تو جو ہم لوگ کو ٹکٹ ملا کرتی تھی وہ ایک کارٹون کی ہوتی تھی جس کی اوپر اسٹام سے لکھا ہوتا تھا کہ جننگر سے جننکپور کے لئے جانا ہے یا جننگر سے کہیں اور کے لئے جانا ہے اور جننکپور کے لئے ہم لوگ کو بھارا لگتا تھا نیپالی دس روپیا اس میں ایک بات ہے میں دو ہزار کی بات کر رہا ہوں تو نیپالی دس روپیا میں میں یہاں سے جننگر کے لئے جاتا تھا یہ دیکھیں ٹرینڈ کے اوپر کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی فکر نہیں اس میں ٹرینڈ اتنی دھیرے چلا کرتی تھی کہ کوئی بھی ٹینسر نہیں ہوتا تھا لوگ کھڑکیوں پر اپنا سائیکل لٹکا کے آیا کرتے تھے اور اس ٹرینڈ میں ایک سپیسل کلاس بھی ہوا کرتی تھی جو کی باقی بوگیوں سے تھوڑا الگ ہوتا تھا وہاں کی چیئر تھوڑی اچھی ہوتی تھی اور اس کلاس میں آپ سائیکل کھڑکی پر نہیں ٹانگ سکتے تھے باقی جو بھی جتنے بھی کوچس ہوتی تھی اس میں آپ ٹانگ سکتے تھے وہ بھی جنرل ہوتی تھی مگر جو اسپیسل کلاس ہوتی تھی اس میں آپ کھڑکی پر سائیکل نہیں ٹانگ سکتے تھے اگر اس میں آپ سائیکل ٹانگ ہوگے تو اس میں آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا ایسا اس ہمیں کا نیم تھا اور اس ٹرین کو یہاں سے جنگپور جانے میں تین گھنٹہ لگ جایا کرتے تھے مگر آپ لوگ کو اگر ایک واقعہ یاد ہوگا تو کچھ ٹیم پہلے ایسا ہوا تھا کہ انجن جینگر سے اوٹومیٹک یہاں سے جنگپور چلا گیا جو کی تین گھنٹے میں ٹرین جایا کرتی تھی وہ صرف بیس منٹ میں یہاں سے جنگپور تک وہ انجن چلا گیا بیچ میں روکنے کی کافی کوشش کی گیا مر وہ انجن نہیں رکا وہ انجن میں کوئی بھی انسان نہیں بیٹھا ہوا تھا کوئی بھی ڈرائیور نہیں بیٹھا ہوا تب وہ انجن اوٹومیٹکلی یہاں سے کھل گیا اور وہ جنگپور تک تین گھنٹے بیس منٹ کے اندر پہنچ گیا بہت زیادہ اس کی رفتار تھی مگر اچھا ہوا کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا اور اس ٹرین کی سپیڈ کو لے کے ایک وقعہ بہت فہمز تھا لوگ کہا کرتے تھے یہ ٹرین کی سپیڈ اتنی کم ہے کہ آپ اتر کے واشروم کر کے دوبارہ اس ٹرین پر چر سکتے ہو آپ کی ٹرین نہیں چھٹے گی اور اس سمیں اس ٹرین میں واشروم بھی نہیں ہوا کرتا تھا دوستو ویسے اب تو جنگر میں یہ انجن اور یہ بوگی آپ لوگ کو نہیں دکھائے دیں گے دوستو مگر اگر آپ یہاں سے جنگپور جاتے ہو تو رستے میں آپ کو یہ انجن اور یہ بوگی کے کچھ حصے آپ لوگ کو ضرور دکھائے دیں گے جنگپور آنے سے کچھ ٹیم پہلے ہی آپ کو یہ دکھائے دے گا باقی آپ لوگوں کو یہ انفرومیشن کیسے لگی دوستو کمنٹ میں بتانا اور یہ ویڈیو سبھی اس دوستو کو بھیجنا جن لوگوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھئے کیونکہ یہ چیزیں اب آگے دیکھنے کو بھی نہیں ملے گی تو یہ ویڈیو سبھی دوستو کو سیر کرو تاکہ ان لوگوں کو بھی پتا چل سکے جہرگر میں کیا تھا پہلے اور کیا اب ہے